اور آج کی سب سے پہلی دستک سابق وزیر آزم نواز شریف کی سہت کے ماملے پر سابق وزیر آزم کی طبیعت انتہائی خراب ہے جبکہ وزارت داخلہ کی جانب سے تحال ان کا نام ای سی ایل سے نکالا نہیں جا سکا شہباز شریف کی جانب سے دائر درخواست نیب اور وزارت داخلہ کے درمیان شکل کاؤک بنی ہوئی ہے دونوں نام نکالنے کا فیصلہ ایک دوسرے کے سر تھوپ رہے ہیں آج نیب نے بال ایک بار پھر حکومت کی کوٹ میں ڈال دی ہے قومی اتصاب میورو نے اپنا جواب وزارت داخلہ کو بھیج دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لے لیا وفاقی حکومت کو سفارش کرتے ہیں کہ فیصلہ خود کرے یعنی نیب نے ایک بار پھر سے بال کوٹ میں ڈالی ہے وزارت داخلہ کے کہ وزارت داخلہ با اختیار ہے اب وہ خود فیصلہ کر لے ہم نے رپورٹ مرتب کر دی ہے نیب کی جانب سے جواب میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سواب دیدی اختیار کے تحت نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ کرے مختلف کیسز میں وفاقی حکومت پہلے بھی سواب دیدی اختیار استعمال کر چکی ہے نیب کے جواب کے جواب میں یعنی جواب و جواب میں حکومت کی جانب سے جا ہے یا نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جاتا ہے یہ فیصلہ تو منگل کو کابینہ اجلاس میں کر لیا جائے گا کیونکہ کل کابینہ کا اجلاس اسی معاملے پر بولا لیا گیا ہے لیکن آج گورنہ پنجاب چودری سرور کہتے ہیں کہ سافق وزیراعظم کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا وہ اس معاملے پر لے کر کیا کہہ رہے تھے سب سے پہلے وہ آپ کو دکھاتا ہے میاں صاحب کی طبیعت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں فکر مند ہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحریابی عطا فرمائے کیونکہ یہ بیماری اور شفاہ اللہ کے اختیار میں ہے میں نے ذاتی طور پر تمام جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج ان کا نام جو ہے ای سی ایل سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا اور وہ اپنا سفر جہاں بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں چودری سرور صاحب تو بڑے فکر مند ہیں ذاتی طور پر رابطے بھی کر رہا ہے لیکن وزیر سہیت پنجاب یاسمین ڈراشت تو ایک اور کہانی لے کر بیٹھ گئی ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ وزارت داخلہ نے میڈیکل ریپورٹس پر مزید وضاحت طلب کی ہے اب صوبائی وزیر سہیت اس معاملے پر کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی دیکھ لی جائے منسٹری آف انٹیریئر نے ہمیں خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میر بانی کر کے بورٹ سے اپنین لے لے کہ بورٹ کیا کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ جن ٹیسٹوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ لکھئے لکھنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ کون سے رسٹ فیکٹرز اس کے ساتھ انوالڈ ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے انٹیریئر منسٹری کو جب ہم بھیجیں تو ہم بتا سکیں کہ کون سے کون سے رسٹ فیکٹرز انوالڈ ہیں ہمیں بورٹ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہائی رسٹ مریض ہیں ان کی کوہ محبت جیز بہت ہیں تو آپ بیربانی کر کے اس کو الیبریٹ کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم جب منسٹری آف انٹیریئر کے سامنے رکھیں تو ان کو پتا ہو کہ اگر آپ ریکمینڈیشن کر رہے ہیں تو کس پیسس پر ریکمینڈیشن کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکمینڈ کر دیا تو پھر آپ بھیج دیں تو ہم نے وہ روک لی ان کو کہا کہ یہ رپورٹ ہم بالکل نہیں بھیجیں گے یہ ناکافی رپورٹ ہے اب صوبائی وزیر سید میڈیکل بورٹ سے مزید وضاعتیں چاہتی ہیں کہ اگر آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں تو وہ فیکٹرز بتائیں کہ جن بیسس پر آپ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں ہم صرف اس بات کے اوپر کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے ایسا نہیں کر سکتے ہیں حکومت کے بیانات معاملات کو پیچیدہ بنا رہے ہیں کیونکہ وزراء کے بیانات میں شدید تضادات سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم کی معاویر خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ حکومت از خود کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالتی یا نکالتی نہیں ہے اور حکومت کسی پرائیوٹ میڈیکل بورٹ کی ہدایات کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر سکتی اس لیے سرکاری میڈیکل بورٹ کی رائے لی جائے گی حکومت خود سے کسی شخص کو پکڑ کے اس کا نام ایسی ایل میں نہیں ڈالتی اس کے ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں نیب کی وہ نیب کے ملزم ہیں نیب کی عدالت نے ان کو سزا دی ہے حکومت جو ہے کسی پرائیوٹ میڈیکل بورٹ کی ہدایت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتی پروسس ہے لا منسٹری کے اندر ریویو کمیٹی ہے وہ اس کو انیلائز کرے گی اس کے بعد وہ کیابنٹ میں جائے گا اس کا نام ایسی ایل سے نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے فردوس آشک آوان صاحبہ کس پرائیوٹ میڈیکل بورٹ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ایک میڈیکل بورٹ ہے جو حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے دس رکنی پرائیوٹ میڈیکل بورٹ کی ریکمینڈیشنز بھی سامنے آ رہی ہیں جس پر یاسمین راشت صاحبہ اپنا موقف دے چکی لیکن پرائیوٹ میڈیکل بورٹ کی ریکمینڈیشنز مانتے نہیں ہیں فردوس آشک آوان صاحبہ کی گفتو کو آپ سن رہے ہیں ذرائع کے مطابق نواز صریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے ان کے مطابق کابینہ کے متعدد درہقین اس فیصلے کے خلاف ہیں یعنی اگر کیابنٹ کے اندر یہ فیصلہ آتا ہے تو وفاقی وزراء بہت سارے ایسے ہیں جو اس فیصلے کی مخالفت کریں گے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بھی دیکھ لی جائے پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں یار آپ نے اتنی بڑی تحریف چلی سپریم کورٹ میں کیس گیا نیچے نواز صریف کو سزا ہوئی اس کے بعد وہ نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور وہ باہر جا رہے ہیں یہ ایک پرابلم ہے اصل میں پرابلم یہ نواز صریف کو اندر رکھنے میں کون انٹریسٹیڈ ہے کوئی بھی نہیں کہا گا ہم بھی نہیں جاتے وہ اندر ہو کوزاتی دشمنی دھڑی ہے کسی لیکن ایک ناریٹیو ہے ایک بیانیاں ہے وہ لیکن پرابلمیٹک ہوگا اس میں روان شریف صاحب کا جو بہت جانا ہے اگر ان کی صحت نہیں ہے اور سارے لوگ فیصلہ کریں کہ یہ باہت جائیں تو جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اپنا فیصلہ میں نے تو کہتا ہے کہ ان کی جگہ میں ہوں تو میں تو بات ہوں اچھا آج نام نکل جائے گا ایسی ایل سے گورنر صبح کہتا ہے اب تک تو سمری نہیں آئی ہے اب تک سمری نہیں آئی ہے سمری آئی کی تو اس کے اوپر نہیں سابق وزیراعظم کی صحت کو لے کر وزیراعظم عمران خان صاحب کے دل میں بھی کچھ نرمی آگئی تھی وزراء کو روکا تھا کہ صحت سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی لیکن حکومتی وزراء کے بیانات جو سامنے آ رہے ہیں ان میں تضادات پر بہت سارے سوال یا نشان موجود ہیں حکومتی وزراء کی جانب سے سابق وزیراعظم کی صحت پر ایک بار پھر متضاد بیانات آ رہے ہیں حکومتی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر لیگی قیادت نے بھی بہت سارے سوال اٹھا دیئے لیگی رانوما پرویز رشید نے بیانات اور تقاریر کو سیاسی انتقام قرار دیا ہے سینٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتا ہے درجنوں میڈیکل رپورٹس موجود ہیں عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ جس شخص کو قیدی رکھا گیا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ نہ صرف اسے اپنے علاج کرانے کا حق حاصل ہے بلکہ اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ جیسا علاج چاہے اور جہاں سے علاج چاہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے تین دن سے فائل اب گردش کر رہی ہے تین دن سے فائل گردش کر رہی ہے کیونکہ کل تقریر کر دی گئی اور تقریر وزیراعظم صاحب کی طرف سے کی گئی اور وزیراعظم صاحب اپنی تقریر میں خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کہا جاتا ہے کہ تم بے رحم ہو ہاں میں بے رحم ہوں یہ بھی فرمایا ہوں اس کے بعد کیا کوئی کسی ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور سیاسی انتقام اپنے سیاسی مخالفین سے لیا جا رہا ہے پرویز رشید اسے سیاسی انتقام سے تعبیر کر رہا ہے لیگی رانوبہ مشاہد اللہ خان نے سابق وزیراعظم کی سہیت کے معاملے پر سوال اٹھا دیئے انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر ہی بتا دوں گا کہ نواز شریف کی خرابی سہیت کے ذمہ دار کون کون تھے وہ کیا کہہ رہے تھے سینٹ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے نواز شریف کو توڑنے کی کوشش تو اب تک کر رہے ہیں ابھی بھی باز نہیں آ رہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا جو بھی ماری پلیٹ لیٹ سر میرے بھی اچھے بھیلے کم ہیں مجھے یہ ساری سائنس کا پتہ ہے یہ وقت آنے پر پتہ لگے گا کہ کون کون ملویس اور بچ نہیں سکتے وہ